ملک دشمنوں کو بلوچستان میں خواتین کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے سی ٹی ڈی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے خودکش حملے کے لیے مغوی نرس عدیلہ کو بازیاب کرا لیا عدیلہ کا کہنا تھا کہ میرا کام لوگوں کی زندگیاں بچانا تھا مگر ملک دشمنوں نے مجھے لوگوں کی زندگیاں لینے پر مجبور کیا مجھے سے کئی نادان اور بھٹکے ہوئے نوجوان اب بھی پہاڑوں پر موجود ہیں یہ ملک دشمن بلوچوں کو بدنام کر رہی ہیں بلوچ ایسے نہیں جیسے یہ لوگ دنیا کو دکھا رہی ہیں بلوچ خواتین کو بندوق کی نوک پر اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں میرا نام عدیلہ اور میرا تعلق جو ہے تو بچ ہے اور ابھی میں ایک کوالیفائیڈ نرس ہوں میں ڈیوٹی بھی کرتے ہوں ایک پروجیکٹ چڑھا رہی ہوں ڈیبلوچ چو ہوں میرا کھاں میں لوگوں کی زندگیاں بچانے لوگوں کی مدد کرنے لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بیکایا مجھے اس طرح بیکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی رازی ہو گئی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری تیو جان چلی جائے گی لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے میں نے ایسے کچھ بھی نہیں سوچا مجھے اپنی ہلتی کا احساس تھا ہوا جب میں پاڑوں پہ گئی ادھر جا کے میں نے دیکھا میری بھوان جا کے میں نے اپنے گھر وانوں کو بھی نہیں بتایا میری اپنے گھر وانوں کے حزت بھی نہیں دیکھی وہاں پہ جا کے ایسے سخت آلات تھے مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ایسے سخت آلات تھے ان کے ایسے سخت روئیہ تھا یہ وہاں پہ میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ ان کے وہاں بھی ایسے بکائے ہوئی تھے لوگوں کی آتھ میں بھی ایسے بندھوکتے ہیں یہ جو آج کل کا تاثور ہے کہ بلوچ خواتی نے اپنی مرضی سے کتھ کچھ کرتی یہ بات غلط ہے میں نے کتھ دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں پرگلا کے لے کے جاتے ہیں مجھے اس طرح بیکھایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا میں ایسے گلت راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور آخر میں یہ نصیت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے